السلام علیکم ریسپیکرز میں خوشاندیت آج مزہدار سے یہ میں لے کے آئیں سوجی سے مزہدار سے یہ بننے گی ٹکیاں جو کہ بہت مزہدار ہوں گی برفی ٹائپ ہوں گی لیکن آپ اسے سٹور کر سکتے ہیں مہینہ کے لیے دو مہینے کے لیے خراب نہیں ہوں گی تو کیا ٹپس اور ٹرکس ہیں تو ان تک آپ نے ویڈیو کو ضرور دیکھنا ہے ڈیٹیل کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لے لینا گی دو ٹیبل سپون بھر کر آپ دیسی گھی کے لیں گے دیسی گ گھیر نہ ہو تو نورمل گھیر جو ہے آم جو ہے وہ پراتھو پلی جو یوز کرتے ہیں وہ لے لی جیگا اس پر پین میں آپ نے ایڈ کرنا ہے گھی کے ساتھ ہی آپ نے دو کپ بھر کر ویڈنگ کپ کے ساتھ سے آپ نے تقریبا لے لینا گر آپ ٹو ہنڈر گرام کا ہے تو آپ جو ڈبل کا لی جیگا تو آپ جو ہے اس کو ٹو ہنڈر گرام کا لی جیگا ٹو ہنڈر گرام سوجی لے لینی ہے اور اس کو آپ نے ہلک کی آنچ پر بھوننا سٹارٹ کرنا یاد رہا کہ جو آپ نے سوجی ہے وہ ہ کلرڈ ڈرک تو بہت زلدی ہو جائے گا لیکن کچھا پن دور نہیں ہوگا آپ نے سوجی کو بلکو ہلکی دیمی آنچ پر بھوننا سٹارٹ کرنا ہے اور اس کو ہلکے ہلکے دیرے دیرے آپ نے اسے بھونتے رہنا ہے آپ نے دے سکتے ہیں جیسے جیسے اس کا کلر جو ہے وہ تھوڑا لائٹ سے یہ دیستے وائٹ تھا پھر اس کے بعد تھوڑا سب مائل چینج ہو اور اب جو ہے اس کا کلرڈ ڈرکر ہو گیا تو بھونتے ہوئے اس اٹلیس مجھے سے تقریبا ساتھ سے آ آٹھ منٹ گزر چکے تھے اور میں نے ہلکی آنچ پر اس کو بلکل چھوڑ دیا ہلک لیکن چمچ آپ نے چلانا چھوڑنا نہیں نیچے سے تو یہ ڈرک گراؤن ہو جائے گی اوپر سے وائٹ ٹریجی کی ٹو ٹون میں کلر آ جائے گا سو آپ نے اس بات کا دھیرے سے دیان رکھنا ہے کہ ایکولی آپ نے چمچ چلانا ہے پورے پین کے اندر اور آپ نے مساصل چمچ چلاتے ہوئے سہل بہت جب تک کہ خوشبو بہت اچھی نہ آنے لگے آپ نے جائے کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہوت ہوتی ہے کہ جب آپ کی سوچی بھون جاتی ہے تو یعنی اچھے دیئے بھون جائے تو اس کے کلر بھی چینج ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ خوشبو بہت اچھی آنے لگتی ہے جب اچھی سے خوشبو آنے لگے تو بھی آپ اس کے اندر ایڈ کر دیجئے گا ایک ٹیبل سپون بھر کر آپ نے اس کے اندر ڈیسیکیٹڈ کوکو نٹ یعنی ناریل کا برادہ اپنے اس کے اندر جو ہے وہ یوز کرنا ہے ساتھ میں آپ نے وان ٹی سپون بھر کر پیسی وی جو ہے وہ آپ نے ہری لائچی کا پاورڈر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے بعد آپ نے ان دونوں کو بھی اچھے سے سوچی کے ساتھ بہت دیرے سے بھون لینا ہے اچھے سے بھونیں گے یہ سارے جو دونوں چیزیں تھیں اور سوچی کو مزید آپ نے بھوننا ہے اور یہ دے سکتے ہیں کہ بلکل اب اس کا کلر بہت زیادہ اچھے سے جیسے گولڈن ہو گیا ٹھیک ہے تب ہی آپ نے اس کو چمچ چلانے اس کا چھوڑ دیں گے اب یہ جو ہے وہ تھوڑا سا قصر واقعی تھی تو مزید اس کو میں کوک کروں گی تھوڑا سا اور ڈرکر کلر چاہیے اس سے زیادہ ڈرکر تو اب ہے جی پرفیکٹ کلر یہ ہمیں چاہیے پرفیکٹ سوجی بھونی ہوئی جب تک کہ ایک اور چیز بنا لیتے ہیں شیرہ بناتے ہیں ایک پین کے اندر چاشنی ریڈی کرنی ہے آپ نے دو کپ چینی دینی ہے ایک پین کے اندر ٹھیک ہے اور چینی جو ہے اس کے اندر ایڈ کرنے کے بعد آپ نے اس کے اندر پانی ایڈ کرنا ہے ایک کپ بھر کر میں یہ پاس یہ چھوٹا والا ہے تو میں دو ڈالوں گی یعنی ایک کپ بھر کر ڈالنا ہے آپ نے جو چینی ہے وہ دو کپ ہونی چاہیے اچھی ہے جو پانی ہے وہ ایک کپ لیچے گا اس کے بعد آپ نے بہت گاڑا سا شیرہ ریڈی کرنا ہے ایک تار کو ہونا چاہیے جب اچھے سے چپ چپاہٹ دونوں انگلیوں کو فنگرز کو ٹچ کریں تو آپ کو درمیان میں ایک تار بننی چاہیے تو پرفیکٹ آپ کا شیرہ چاش نہیں ریڈی ہو جائے گی جب اچھے سے گاڑا سا ریڈی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ نے کہنا ہے یہ دے سکتے ہیں سوڈی بہت اچھے سے بھون چکا تھا اور اس کا پرفیکٹ سا کلر آ گیا اب آپ نے کیا کرنا ہے چھولا بند نہیں کرنا ہے یہ گرم گرم ہی چھونی چاہیے آپ نے ایک جو پلیٹ لے دینا ہے چاہے وہ لیڈی کا نینی اس کو نیچو ہے اوائل سے گریس کا لی جگا یا گی سے کا لی جگا اس کے بعد اس کے بعد تھوڑی سی جو سوڈی ڈسٹ کیجے گا لیکن تھوڑی بھونی ہوئی ہونی چاہیے کچھ ہی مت ایڈ کیجئے گا تھوڑی سی جو روستڈ آپ اس پر ڈالیں گے سیمولی نا اور اس کے بعد آپ نے اس کو پر جی یہ جو روست کر کے آپ نے جو ریڈی کی ہے نا آپ نے سوڈی اس کو آپ اس کے اوپر ڈال دیں گے اچھے سے جو ڈالیں گے اور یاد رہا ہے کہ نیچے سے پہلے گریس کا لی جگا پلیٹ تب ڈالے گا تاکہ اچھے سیٹ اور بعد میں آپ اس کو نکالنے میں آپ کو آسانی ہو تو اس کی پرفیکٹ شیپ بھی آ اس کو دو ٹپس ہوں گی کہ اگر آپ بہت جلدی کریں گے یعنی آپ یہ کہ آپ اس کو چھوڑ دیں گے اور جو ہے اسے پڑھا رہنے دیں گے تھنڈی ہو جائے گی تو اس کا بلکل یہ ایک دم سخت ہو جائے گی پہ شیرہ بھی ضائع چلا جائے گا اور یہ بھی خراب ہو جائے گا سو آپ نے جو ہے گرم گرم کے اوپر ہی آپ نے جو ہے وہ فوراں سے آپ نے اس پر شیرہ گرم گرم ڈال دینا ہے اور جی دھیان رکھنا ہے کہ ہاتھ نہ جلیں آپ نے بس پیچولک مدد سے اچھے سے شی دو گھنٹے کے لئے چھوڑیں گے یہ بلکل پرپیکٹ سیٹ ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آپ نے اچھے سے پھلا کر شیرہ پورا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ ڈال دینے تھوڑے سے میوے ابھی میوے ڈالیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے سے سیٹ ہو جائیں گے اسی کے اندر اور پھر جو ہے وہ اسی کے اندر بلکل سیٹ ہو کر پھر نکلیں گے نہیں باہر تو آپ کے اوپر اس سے پرپیکٹ ان کی شیپ آ جائے گی اس کے بعد اس پر پستے بادام تھوڑے ڈیسیکیٹڈ ناریل اور اس طرح سے آپ جو کاجو کر رہے میں ڈال سکتے ہیں اور اچھے سے آپ نے ڈال کر سیٹ کر لینے اس کے بعد اب بھی اسے کٹنگ کر لیجئے اس کی اس کی کٹنگ کچھ اس طرح سے آپ نے کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ اس طرح چاہیں تو اسے چکور میں کٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے برفی کی شیپ میں اور اس چاہیں تو کتلی کی شیپ میں بھی اسے کٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس ٹکڑی کو یہ ٹکیا کو آپ جو ہے جس شیپ میں چاہیں وہ کٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہلوے کی طر نا سوفٹ نہیں ہوگی نا ہلوے کی طرح ہوگی بلکل سوگی ہے بلکل کڑک ہوگی مزے کی ہوگی لیکن کرسپی ہوگی کھانے میں مزہ آئے گا آپ کو اس کو اور یہ زیادہ سمیں تک آپ اسے چلا سکتے ہیں یا زیادہ دیر تک رکھ سکتے ہیں اور آپ نے اس طرح سے اس کی پہلے جو ہے وہ اس لنبائی میں نے کٹنگ کی پھر اس طرح سے سائیڈ سے اب اس طرح سے اس کے تکون شیب میں تاکہ اس کے ٹرائنگل جو وہ شیب میں تقریباً ایک جو ہے میں اس سے کٹ کر لوں گی تو یہ اس طرح دیسٹیں اس طرح سے کٹ کر کے اب آپ نے گہرے کٹ لگا لینا ہے تاکہ جب یہ ڈرائی ہو یعنی اس کو دو گھنٹے کے لیے آپ نے ریسٹ نینا ہے اس کے بعد یہ بلکل ڈرائی ہو جائے کہ آپ اس کو نکالیں گے تو یہ پرفیکٹ شیب میں نکلے گی اگر بعد میں اس کی اس طرح سے کٹنگ کریں گے تو پھر آپ کو مشکل ہو جائے گی کیونکہ یہ بلکل سالیڈ ہو جی فارم میں آ جاتی ہے بلکل یہ دیسٹیں میں نے اسے بعد میں دو گھنٹے کے بعد بلکل نکالا ٹھیک ہے میں نے اسے سیٹ کٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دو گھنٹے کے بعد یہ دیسٹیں پرفیکٹ شیب میں نکلی ہے اب بھی کٹنگ کرتی تو یہ بلکل نہ تو اسی کٹنگ ہوتی اور یہ پرفیکٹ شیب میں اس طرح سے نہ واہر آتی اس سے اس کی شیپ نہ آتی تو آپ آپ کے سامنے یہ دیسٹیں پرفیکٹ بلکل کڑک مزے دار تو اگر آپ کو اس طرح سے بنانی ہے تو آپ نے جائے ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرنا ہے اگر ایسے پسند آئیے تو ابھی لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا اور مزے مزے کے کھانے سیکھنے کے لیے مجھ سے زیادہ اچھا بنانے کے لیے آپ نے ریسپی کری چینل کو ابھی سبسکرائب کرنا ہے ویڈیو کو لائک بھی کیا لیجئے گا اور بیل آگرم کو پریس کر لیجئے گا تاکہ روزانہ کی نوٹکیشن میں مزے مزے کھانے آپ بھی بنا سکیں ٹھیک کیئر